یہ جو آیت ہے نا جی پہلی سورہ نساء کی جو ہم نے کبر کی یہ نبی علیہ السلام کے جو خطبے ہوتے تھے نا ان میں بھی آپ یہ آیت پڑھا کرتے تھے صحیح مسلم میں ایک بڑی لمبی حدیث ہے کچھ غریب مسلمان آئے نیو مسلم بعض کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھی کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے نبی علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی تو آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو گیا آپ نے لوگوں کو جمع کیا مسجد میں اعلان کروا کے اور مسجد میں آپ نے ممبر لگا کے خطبہ دیا اور خطبے کا سٹارٹ ہی آپ نے اس آیت سے کیا سورة النساء کی آیت نمبر ون یعنی بتانا تھا کہ یہ جو اب نئے مسلمان آئے ہیں یہ بھی تمہارے باب آدم کی اولاد میں سے ہیں اور پھر آپ نے اس کے بعد سورة الحشر کی وہ آیت تلاوت کی کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا عمل آگے بھیجا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر کے یہ آیات سے آپ نے مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا پھر ترغیب دلائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے جتنا ہو سکا لوگ اپنے گھروں سے لانا شروع کر دیا انہوں نے ایک انساری گھر گیا اور اس نے اتنا بڑا بورا ساز و سمان کا بھرا ہوا لا کے مسجد کے سین میں رکھا سب سے پہلے اس کو دیکھ کے باقی لوگوں کو بھی حصلہ ہوا کہ یار یہ تو بچاڑا ایک لہر کلاس کا آدمی تھا یہ اتنا کچھ اٹھا کے لیا ہے تو لوگ اپنے گھروں کی طرف گئے اور لا کے مسجد میں ڈیر لگ گیا سمان کا اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام کا چیرہ مبارک سورج کی طرح چمکنا شروع ہو گیا خوشی کی وجہ سے اچھا آپ کے جو ایکسپریشنز تھے نا بڑے ابرپٹ ہوا کرتے تھے اگر آپ کو غصہ آتا تھا تو چیرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا فورا نہیں اور اگر خوشی ملتی تھی تو چیرہ مبارک پہ خوشی نظر آتی تھی آپ اتنے خوش ہوئے آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا یعنی یہ اس انساری نے پہلا کترہ بارش کا بنا ہے تو جتنے لوگ اس میں حمل کریں گے اس کا ثواب بھی اسے ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس میں حمل کریں گے اس کا ووال اس جاری کرنے والے پہ ہوگا اور جو خود کر رہے ہوں گے ان کا بھی چھٹکارہ نہیں ہوگا ان کے بھی ووال میں کمی نہیں ہوگی یہ عادی دیز جو پیش کر کے بیدتِ حسنہ اور بیدتِ سیئے ثابت کرتے ہیں اس میں الفاظ ہے سنتن حسنتن حسنتن اور سنتن سیئتن یا حالتِ رفع میں پڑھیں گے تو سنتن حسنتن سنتن سیئتن اچھا طریقہ اچھی سنت اور بری سنت یہ سنت سے مراد طریقہ اسلام میں اچھے طریقے جاری جو کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے بشرتے کے دین نہ بد رہے جیسے امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھی حضرت ابوبکر عمر عثمان علی نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی حدیث کی تو یہ ان کو طریقہ اللہ نے سجھایا انہوں نے حدیث کو ریٹن فارم میں لے کے آئے یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے یہ بدت نہیں ہے بدت تب ہوتی جب اس میں دین وہ سکھایا جاتا جو بابوں کا ہوتا اس میں تو امام بخاری اپنی بات ہی نہیں کرتے تو سنت پہنچاتے ہیں نبیل اسلام تک یہ اچھا طریقہ اور اچھی بدت اس میں فرق سمجھیں بدت چاہے اچھی ہو یا بری ہو وہ بدت ہوتی ہے اور اس پہ ووال ہے سنت جو ہے اب جس طرح میں کہتا ہوں یہ کیمرے میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ اچھا طریقہ ہے یہ گھڑی اس کی بنیاد پہ نمازوں کی ٹائمنگ مسجد میں سیٹ کرنا کس طرح ہمارا ٹائم ٹائم ویل اور شیڈیول جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے یہ اچھا طریقہ ہے مسجد میں ائر کنڈیشن لگانا اچھے کالین بچھانا یہ اچھا طریقہ ہے حج کرنے کے لیے ہوائی جہاز پہ جانا یہ اچھا طریقہ ہے یہ اچھی بدت نہیں ہے طریقہ بدت اب ہوتی جب حج کے ارکان یا نماز کے ارکان اس میں کوئی تبدیلی لے آتا تو یہ سپورٹیو چیزیں ہیں دین کو سپورٹیو چیزیں جو ہیں وہ بدت نہیں ہوتی اچھے نئے طریقے ہوتے ہیں دین کو کوئی بدل دے کوئی فجر کی دو کی بجائے تین رکھتے پڑے اور کہے کہ جی خیر ہے ایک فالتوی پڑی ہے وہ تین بھی زیرو سے ملٹی پلائی ہو جائیں گی کیونکہ وہ نبی کے طریقے سے ہٹ جائیں گی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم